رب شرح لی سودری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی وفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی نیکی غصے پر کابو پانا اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھا کے دیتا ہے تو نیکی کرنے میں دور لگائی ہے غصہ آنا ایک فطری عمل ہے لیکن اس کو اظہار کرنا اور خراب اظہار کرنا برا اظہار کرنا یہ آپ کے لئے بھی نقصان ہے اور سامنے والے کے لئے بھی نقصان ہے اس رمضان میں یہ کوشش کیجئے کہ غصے کو اپنے آپ سے دور رکھیں یعنی شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھیں آج کی جو نیکی ہے وہ ہے غصے پر کابو پانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے یعنی اس کا غصہ جائز بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لئے خاموش اور درگزر کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے یاد رکھیں ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ اللہ سبحانہ وآلہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ سبحانہ وآلہ ان نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ سبحانہ وآلہ محبت کرتا ہے یاد رکھیں سوچیں کہ اس کا مقام کتنا آلہ ہوگا اس کا کتنا مرتبہ آلہ ہوگا اس دنیا میں بھی اس کے لئے راحت ہوگی اور آخرت میں اللہ سبحانہ وآلہ اس سے راضی ہوگا سوچیں کہ چھوٹا سا عمل ہے جسے ہم بہت بڑا خود ہی بنا لیتے ہیں ذرا قابو پالیں ذرا درگزر کر دیں سوچیں کتنا بڑا مقام مل رہا ہے ہم کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوان یا طاقتور وہ شخص نہیں جو اپنے سامنے والے کو پچھار دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے موقع پر قابو پالے یعنی اس کو غصے میں اس بات کا خیال ہو کہ غصہ کرنا میرے نبی نے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے غصہ آنا جائز ہے اگر وہ جائز طریقے سے کیا جائے جیسے کہ کوئی دین کا ہمارے مزاق اڑا رہا ہو یا اللہ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو منع کر رہا ہو یا کرنے کا انکار کر رہا ہو تو ایسی حالتوں میں غصہ آنا بلکل جائز ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین حالتیں ایسی ہیں جس پر غصہ کرنا بلکل جائز ہے ایک یہ کہ کوئی شخص ایمان کے بعد کف کافر ہو جائے شاد شدہ ہونے کے بعد زانی ہو جائے یا کسی کو کسی کی جان اس طرح لے لے کہ جیسے یہ اس کا مالک تھا یعنی ناحق قتل کر دینا ان حالتوں پر غصہ کرنا بلکل جائز قرار دیا گیا ہے لیکن ہم مسلمانوں کا علمیہ یہی تو ہے نا کہ جو جائز چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکامات پر عمل نہیں کر رہا اس پر ہمیں غصہ نہیں آئے گا لیکن اگر کسی نے ہماری ذات کی بات کر دی ہے تو بس پھر زمین آسمان ایک ہوگا گویا کہ قیامت آگئی کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا یا یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا اس کے بعد وہ معاملات ہوتے ہیں کہ زندگی موت چھٹ جاتی ہے یہ یاد رکھئے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اسی لئے انسان غصے کی حالت میں آگ بگولہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کو پانی سے بھجاؤ یعنی جب تمہیں غصہ آئے تو فوراں وضو کر لو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اپنی حالت کو تبدیل کرو گے تو شیطان خود بخود بھاگے گا اور ایک اور چیز بڑا پیارا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو غصہ فوراں ختم ہو جائے گا اچھا اسپیشلی ہم کو کب غصہ آتا ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں بات بات کے اوپر غصہ آتا ہے گویا کہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ہم کوئی احسان کر رہے ہیں بھوکا پیاسا ہو کر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لئے ہے مگر روزہ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دوسروں کو نظر آتا ہے لیکن روزہ صرف اللہ کو نظر آتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں روزے دار ہوں اور میں نے روزہ نہ رکھا ہو تو یہ اس کا علم کس کو ہوگا صرف اور صرف اللہ کو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا کیونکہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کی ڈھال ہے اگر کوئی شخص روزے سے ہو اور سامنے والا اس کے پر غصہ کر رہا ہو یا غلط بات کر رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بس یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور وہ معاملے کو درگزر کر کے ہٹ جائے کیونکہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے وہ اپنے پروردگار کے حضور آئیں اور اپنا انام لے جائیں سوچیں کتنا بڑا انام ملے گا درگزر کرنے کا ذرا سوچیں غصے کی حالت میں نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلکہ آس پاس کے محل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ تو نہیں کہ صرف آپ ہی کو غصہ آ سکتا ہے سامنے والے کو غصہ نہیں آ سکتا اگر سامنے والا غصہ کرے گا تو سوچیں پھر کیا حالت ہوں گے زندگی موت ختم ہو جاتی ہے غصے میں لڑائی بڑھ جاتی ہے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوا حضر کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ میں انام دوں گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے فساد برپا ہوتا ہے غصہ گرمی ہوتی ہے وہاں پر احمد کے فرشتے نہیں آتے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بنا رہا تھا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیج رہا تھا تو فرشتوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایسا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے جو تیری زمین پر فساد برپا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا انی عالموں ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ فرشتے فساد کو لڑائی جھگڑے اور غصے کو پسند نہیں کرتے اچھا اسی سے ایک تعلق رکھتا ہے ایک چھوٹا صاحب کو جو ہے وہ حدیث کا تکڑا سناتی ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آکے ان کے ساتھ جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے مسکور آ رہے تھے وہ شخص ان کو گالیاں بھی دے رہا تھا برا بھلا بھی کہہ رہا تھا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت ابو بکر کی برداشت ختم ہوئی تو انہوں نے پلٹ کے اس کو جواب دیا یعنی غصے میں آکے جواب دیا اور غصے میں جواب دیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوئے اور وہاں سے چلے گئے حضرت ابو بکر نے ان سے ڈریافت کیا کہ جب تک وہ شخص میرے ساتھ گالی گلوچ کر رہا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے اور جب میں نے پلٹ کے جواب دیا تو آپ نراز ہو کے وہاں سے چلے گا یا آخر کیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک سے آپ خاموش تھے ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا لیکن جب آپ نے اس کو پلٹ کے جواب دیا تو اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہ رہا یعنی پھر شیطان آپ کے بیچ میں گھسا آیا اور جہاں پہ شیطان ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں ہوتا اللہ اکبر کتنا پیارہ ہمیں سبق ملتا ہے تو بس آج کی نیکی میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو کرنا ہے اور کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا درگزر کرنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اوپر اپنا خاص رحم کریں گے اور بہت اچھا انام عطا فرمائیں گے آمین